اسلام علیکم ہوب شوال آر فائن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نیک لائن الاسٹک پورک کی ویڈیو کا ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں شیئر کروں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنے اور ساتھ ڈالائیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہماری اور بھی نئی ویڈیو کا نوٹیسٹیشن آپ کو ملتا رہے یہ کپڑا میں نے دونوں سائر سے پھلکل ایک ور لمبائی اور چورائی اس کی ایک ور رکھی ہے دونوں لمبائی اور چورائی میں نے سترہ انچ رکھی ہے اور اس کو میں نے فور فول کر لیا یہاں سے بازو کی جو ہے لمبائی وہ میں ساڑھے پانچ انچ پر نشان لگا دوں گی اور یہاں سے ساڑھے پانچ انچ کی نشان پر میں اس کو کٹ کر دوں گی یہ فور فول کر لیا تھا میں نے سترہ انچ کی چورائی اور لمبائی والے کپڑے کو اور یہاں سے میں نے تھاڑے پانچ انچ کا کپڑا بازوں کے لئے اتار لیا ہے اور یہ میں نے اس سائٹ پر رکھا دیا ہے اگر ہم زیادہ لمبی بازوں رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں مطلب اس کی چدرائی زیادہ کر سکتے ہیں لمبائی بٹ میں نے اس کی زیادہ نہیں کرنی ہے تو میں نے اس شیپ میں رکھ کے تو یہاں سے چار انچ کے نشان پر میں نے نشان لگا کے تو یہاں سے ترچی کٹنگ کر دینا ہے میں نے نے سے قیدر 3vel دو سکتے ہیں ایک ہے کہ ہم نے ترچی کٹنگ کی تھی اس سے چھئی کٹنگ کی تھی ایک ہے ترچی کٹنگ کی تو وہ چچ پڑ وہ کیا ہوں ہم نے times tick and folding کرنا benefits و دور پر اوپر کا ننا XL کی ساتھ جیہاں میں نے new CIC cut وسط inse finder یہ پہلے میں نے پہلے میں نے fuego جس کرنا ساتھ اپرے میں نے فرنٹ سائیڈ پر sondern اک scores ایک کس ساتھ sin smell اور اس کے ساتھ sou جا ساتھ اپر اپنے والیے ساتھ این سال کے مچ لاتے ہیں اس کو یہ دونوں جو بازو کی سائیڈز ہیں ایک سائیڈ پر میں نے فرنٹ والے پارٹ پر لگا لیے اسی طرح سے جو دوسرے پارٹ ہے بازو کے اینڈ والے اس کو اس کو میں نے بیک سائیڈ پر لگا لینا ہے یہ فرنٹ جو رڈی ہو گیا اب دوسرے پارٹ کو میں نے بیک سائیڈ کو پکڑا ہے اور اسی طریقے سے میں نے بازو کی دوسری سائیڈ جو اینڈ ہے اس کو میں نے یہاں پہ سٹرچ کر لیا اس طرح سے اور اب جو حصہ ہمارا بچ گیا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے سلائی کر لیں گے پہلے میں نے فرنٹ سائیڈ پر دونوں جو رڈی ہیں اور پھر بیک سائیڈ کو اس کو ہی بازو ہم نے بیک سائیڈ پر بھی جو رڈی ہیں اس کی دوسرے سائیڈ سے اب یہ جو رڈی کے بعد جو میں نے اوپر مارجن رکھا تھا فالڈنگ کے لئے اس کی میں فالڈنگ کروں گی اور یہاں اوپر والی سائیڈ پر اس کی میں فالڈنگ کروں گی یہاں سے اتنی اور یہاں پہ میں نے ایک جب سٹیچنگ اس کی کر لینی ہے تو میں نے سینٹر میں اس کی ایک اور سائیڈ لگانی ہے جس کے ہاف پارٹ پہ جو نیچے والا پارٹ ہوگا اور جو اوپر والا سائیڈ بچے گی وہاں پہ الاسٹک نہیں ہوگا یہ بھی سنگل سائی ہے اور میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں سینٹر میں ہم اس کی ایک اور سائیڈ لگا دیں گے اور اس کے نیچلی سائیڈ پہ وہ تھوڑا سا ہم حصہ زیادہ رکھیں گے تاکہ الاسٹک ایزیلی جو ہے وہ سارے پارٹ میں ایزیلی ڈل سکے اب یہ دوسری جو ہمارے سائیڈ ہے یہاں سے میں بلکل باریک سا ایک فالڈ کر رہی ہوں یہ ہم نے فالڈنگ اس کی کر لیا ہے فالڈنگ کرنے کے بعد اب یہاں پہ الاسٹک کے لیے سینٹر میں میں ایک سلائیڈ لگا لوں گی سلائیڈ لگانے کے بعد میں سیفٹی پین کے ذریعے جائے وہ الاسٹک جائے وہ اس کی ایک سائیڈ پہ ڈال دوں گی اور دوسری سائیڈ اسے دکھے سے رہے گی اور الاسٹک کرنے کے بعد نیچے سے ہم نے اس کی فالڈنگ بس رہ گئی تھی وہ کر دینی ہے اور اس سنہ سے میں الاسٹک ڈالنا ہے اس کے بعد ماری فراک فیڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مطلب لیے گا یہ اس کی فائنل لک ہے یہاں الاسٹک ہم نے سنگل والے پارک پہ لگایا اور یہاں ہم نے بول لگاتی ہو یہ ہماری فراک جائے پہ بلکل تاہیار ہے یہ پانچ منٹ میں آپ جائے فراک اسی لیے جائے وہ رڈی کر سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی